موسیقی 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 تو یہاں پر بہتی سینئر پرسن موجود ہے ان کا نام ہے اکرم خان کوحاتی سی اے او سیپ این ایسو سیئٹ بیلڈر اسلام علیکم جی علیکم سلام جی کیسے عام سر ٹھیک ہے جی علم دلہ بات ان کا اتنا سارا ہوا ہے مطلب ان کی انٹرڈاکشن ہے تو میں یہاں پر آکے میں نے کہا کمپلیٹ کر دوں بیلڈر کہہ کہ اچھا سر اسپیشلی ٹوپک ٹو ریلیوینت پروپرٹی اور میں چاہوں گی کچھ ہمیں ہماری آم جو لوگ بہت کتے نو روپیہ روپیہ جاوڑ کے کرتے ہیں ہم لوگوں نے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے پروپرٹی سے ریلیوینت بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدود کی اپنے مورننگ پروگرام میں اور آپ نے اس وقت جو اہم اشو اٹھایا ہے کنسکشن انڈسٹری کا جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ حالات میں ایک بہت اچھا ٹوپک آپ نے چھیڑا اور اپنے پروگرام میں بتایا اور ماشاءاللہ سے کل ہی آپ نے مجھ سے کونٹیک کیا تو میں نے سارے کام چھوڑ کے اور آپ کو ٹائم دیا تینکیو سو مچ کیونکہ ہم لوگ روزانہ اسی چیز کو ڈسکس بھی کرتے ہیں اور اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فکر مند بھی ہیں ہم لوگ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت کنسکشن انڈسٹری ہم کیونکہ خود بلڈر ہیں اور کافی مطلب ہم لوگوں نے یہاں پر ایکسپیرینس مطلب حاصل کی ہیں اور دن بہ دن میں یہ سمجھتا ہوں جیسے بھی آپ نے کہا کہ ہر دن نیا سبق ہر دن ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلڈر بننے کے لیے مطلب جو جو چیزیں ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم لوگ اسٹارٹ اگر ہم لیتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے تو بلڈر بننے کے لیے ہمیں زمین کا سب سے پہلے جو ایشو آتا ہے وہ زمین کا آتا ہے جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اور بھی ایسوسییشنز ہیں لائک جیسے ریل اسٹیٹ ہیں اگر ریل اسٹیٹ کا اگر میں نام نہ لوں تو یہ بھی مناسب نہ ہوگا کیونکہ وہ لوگ ہیں جو کہ زمینوں کو نکال کے بلڈر تک وہ پہنچاتے ہیں اس کو پھر ہم لوگ ویریفائی کراتے ہیں اداروں کے پاس جا کے تو سٹیپ بائی سٹیپ بات کر لیتے ہیں تو اس لوگ یہ ہوگا کہ ایک ایک چیز جو ہے میں آپ لوگوں کو کرسٹل کر دوں گا جو ہم لوگ روزانہ کی بنیاد کی اوپر چیزیں فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے ہم اپنا سٹارٹ لیتے ہیں اور کہاں جا کے ہمیں جو ہےنا پروبلم بھی جاتی ہیں ہم کام بھی کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں بیلڈر صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ بیلڈر بن جاتا ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں بڑی آسانی سے کر لیتا ہے بیلڈر کے بڑے مسائل ہیں اور مسائل دن بہ دن اس وقت وہ بڑھ گئے ہیں یہ بڑھ گئے کہ اگر ہم کوئی بھی ایسی چیز کمرشل لیتے ہیں کمرشل لینے کے بعد تو سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے آباد جو ایک ایسیشن ہے اس کا پہلے ہمیں ممبر بننا پڑتا ہے ہم وہاں جا کے ہم پہلے ممبر بنتے ہیں ممبر بننے کے بعد جب ہم اس کی سارے جو ان کے رول ریگولیشن ہیں فالو کر کے جب ممبر بن جاتے ہیں تو پھر ہم ایس بی سی اے میں ہم لائسنس کے لیے وہاں پر اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کرتے ہیں تو ایس بی سی اے جب ہمیں لائسنس دے دیتا ہے تو لائسنس دینے کے بعد پھر ہم بیلڈر کے لاتے ہیں یعنی کہ ایک پروسیجر ہے پروسیجر ہے مطلب ہر چیز کا ایک پروسیجر ہے تو اس میں جو ہے بیلڈر مطلب کا ایک ایسیشن ہے وہاں کا ممبر بننا پھر ایس بی سی اے میں آپ کو لائسنس لینا اس سے پہلے آپ کو ایک پروپرٹی چاہی ہوتی جو کمرشل ہوتی ہے تو وہ کمرشل آپ کے پاس چیز ہوگی تو آپ بیلڈر بنتے ہیں مطلب آپ یہاں سے ہمارا جو ہے سٹارٹ اینیشیل یہ آپ کا یہ ہے اب آجائیں آپ دوسرے سٹیپ پہ ہیں کہ جو ہمارے مسائل ہیں جو ہر دور میں مختلف مختلف چیزوں کو لے کے آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں جو پروبلمز آتی ہیں وہ صرف صرف اداروں کی وجہ سے آتی ہیں اداروں کی وجہ سے اس طرح سے آتی ہیں کہ دیکھیں کی ڈی اے کی لینڈ ہے کی ایم سی کی لینڈ ہے اور آپ کے دوسری آثورٹیز ہیں جو کراچی میں ہیں کی ڈی اے کے ٹوٹنے کے بعد یا اس کے ساتھ مطلب ایل ڈی اے ہو گیا اپ کا ایم ڈی اے ہو گیا ٹھیک ہے نا تو وہ وہاں پر آ کے جس جس لینڈ مطلب جس کی ڈومین میں ہوتی ہے وہ ساری چیزیں وہاں پر ہم ویریفائی کراتے ہیں ٹھیک ٹھیک ویریفائی کرانے کے بعد اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں کہ جی وہاں سے ویریفیکیشن ہمارے ڈاکومنٹس کی ہو گئی اب جب وہاں سے ایک چیز ڈاکومنٹیشن ہو جاتی ہے ویریفیکیشن ہو جاتی ہے اب ہم آجاتے ہیں اس کو اپروول میں ڈالنے کے لئے اس بی سی اے میں ٹھیک ہے آپ افیشل بھی دیں اب آ کے آپ اس کو باقی افیشل بھی دیں اوکے میں سمجھ گئی اور اس کے بعد دیکھیں یہ مسائل ہیں میں سمجھ گئی جو کہ ہم مطلب ہم اپنے ہر پلیٹ فارم پر لے کے گئے ٹھیک ہے ós کراچی کا بلڈر میں کہ seçاواhoo کہ وہ جو بہا مطلب jeاک انہی که چل رہے ہوتا ہیں چل رہے ہوں کہadoASE پچھے پچھے چل رہے ہوتے ہیں یعنی آج میں اگر آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ مطلب کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ان لیڈرشپ کے ساتھ رہ رہ کے ہم نے اتنا بولنا سیکھ لیا اتنا کام سیکھ لیا ورنہ کل تک ہم بھی انون پرسن تھے ہمیں بھی کچھ نہیں آتا تھا ہم بھی دوسرے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کام کرتے تھے تو آپ اگر مجھ سے اگر یہ سوال کریں کہ جی میں بلڈر کیوں بنا یا میں نے یہ فیلڈ کیوں اپنی اپنائی تو اگر میں نے یہ چیز اپنائی ہے تو میں نے اپنے بڑوں کو دیکھ کے اپنائی ہے اس لئے اپنائی ہے کہ اس میں پرفومنس کا بڑا کام ہے کمیٹمنٹ کا بڑا کام ہے ہم یہاں پر لوگوں کے ساتھ اپنی وقت پر پرفومنس دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کسٹمر کو یا ہمارے انویسٹر کو ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے کسٹمر کو بھی اس کا بینیفٹ پہنچے ہیں بلکل بلکل اپنا نام بنانا پہنچے ہیں اسی وجہ سے وہ کسٹمر آپ یقین کریں کہ ہمارے دیگر پروڈیک میں انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ واپس آئیں اپنا کوئی بھی پروڈیک لے کے تاکہ ہم وہاں سے جمپ کریں ٹھیک 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 ہمارے کسٹمر تقریبا تقریبا اسی طرح کے ہمارے دکھیں ہمارے دکھیں ہر دور میں اور میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہم مشکلات ہوتی ہیں ریاست ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے تو ہماری اس ریاست کو ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت میں کنسکشن انڈسٹری کے علاوہ گھر میں بات کروں تو جیسے میں دو چار مطلب میں دیکھیں ہم لوگ کیونکہ ہم لوگ ہر روز ہماری کوئی نہ کوئی گیدرنگ ہوتی ہے کسی نہ کسی کے ایمنٹ میں تقریب میں ہم ملاقاتے ہوتی ہیں تو ڈیفرن ٹائپ کے لوگ بھی ہوتے ہیں وہاں پر آپ یقین کریں کہ ہر انسان پریشان ہوا ہے لائک آٹوموبائلز کمپنی آپ دیکھ لیں اب ہماری ایکسپورٹ دیکھ لیں ہماری امپورٹ دیکھ لیں ہماری لوکل انڈسٹری دیکھ لیں آپ پرائسز دیکھ لیں صرف 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 اب جو لوگ ہمارے پاس آتے تھے وہ سیونگ بنی جس کے پاس ہوگی تو وہ جا کے انویسٹ کرے گا گھر خواب ہے سب کا آپ نے لوگوں کے خواب چھین لیے ہم نے بہت بڑی بڑی باتیں کی ہم نے اتنی بڑی باتیں کی کہ اب ہم خود یقین کریں کہ ہمارے پر جواب نہیں ہے ہمارے پرسلی جواب نہیں ہے کہ بلکل ہمیں مطلب جیسے ہی نہیں ہوتا ایک بٹھا دیا گیا ہو سر اس پہ میں یہ بات کہ ہوں کہ ریال اسٹیٹ سب سے زیادہ آپ ایکین کریں لکریٹیف بزنس ہے پاکستان میں اور وہ صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ از انویسٹر دیکھیں یہ خواب کی بات ہے یہ اینڈ یوزر کی بات ہوتی ہے عام انسان کی بات ہوتی ہے عام انسان کو فائدہ پچانے والی بات ہوتی ہے لیکن ابھی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اور جس طرح جو انہوں نے بات بولی ہے کہ ابھی جو پولیسیز آئی ہیں اس میں سب پریشان ہیں تو آپ یہ دیکھیں نا کہ سب سے بیسک نیت انسان کی کیا ہوتی ہے کھانا پینو اور گھر کی چھت تو ابھی تو وہ بھی لینے سے بندہ کاثر ہو گیا ہے اچھا ایک اور ایڈ کروں گی بات اس کا انسر اب دیکھ لیے جس کو بہتر لگے اوورسیز بھی افکورس کہتے ہیں کہ بچارے کتنی زندگی وہاں گزار لیں لیکن ان کی سوچ ہی ہوتی ہے کہ افکورس بھائے بارن ایئر ان کی مٹی ادھر ہے تو کہتے ہیں ہمارا گھر ادھر ہو وہ بنانا چاہتے ہیں لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے جو کچھ لوگ گھر یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا وہ بناتے ہیں تو کہیں نہیں کہیں قبضہ ہو جاتا ہے یا وہ نہیں کر پاتے ہیں پاکستان کا کچھ محول ان کو تھوڑا نیکیٹیو لگتا ہے کہ یہاں پر لوگ قبضہ گروپ ہیں یا تنگ کرتے ہیں اور فیک لوگ ہیں تو یہ کلائنٹ میں کٹ جاتا ہوگا اوورسیز اوورسیز کو میں اس طرح سے دیکھوں گا کہ میں دور تو دور کی بات میں نہیں کروں گا قریب قریب میں دوبائی میں کافی عرصہ رہا اور میں وہاں سے بیٹھ کے بہت ساری چیزیں کی وہاں پر کام بھی میں نے کیا تو لیکن دیکھیں وہ جیسے کہتے ہیں ان کی ایک بادشاہت ہے وہاں پر بادشاہت ہے اگر ہم ان کے ملکوں کی مثال دیتے ہیں تو انہوں نے اپنے ملک کو ڈیبلیپ کیا ہے بلکل کیا ہے انہوں نے اگر ڈیبلیپ کیا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر لوگ سیکیور ہیں مختلف مختلف ٹائم پر اگر آپ دیکھیں کراچی کو پچھلے ادبار میں اگر آپ چلے جائیں حالات واقعات کا سینریو جب بھی چینج ہوا ہے تو ہم جیسے لوگ پاکستان سے موو بھو کے بڑے مشکل حالات میں ہم گئے ہم نے ہمیں پیسے مال لگایا ہم نے دنیا بھر کا پیسا لگایا ٹھیک 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 میں یہ کہتا ہوں کہ دبائی میں میں نے دیکھا کہ دبائی میں انہوں نے اتنا پیسے نہیں ہے جتنا کہ وہ فورنرز کا ہے اوورسیز کا ہے ہم جیسے لوگوں کا تھا اور ہم آپ کو جاہتے ہیں دن رات محنت کریں آپ اس کو سونے کا محل بنا دیں لیکن وہ آپ کا نہیں ہے کیونکہ وہاں پر وہ بادشاہت ہے ان کا دماغ میں آیا ان کا ایک ہی لفظ آئے گا جی خالی والی خالی والی چلو جی بھوریا بستر بند کرو اوورسیز انویسمنٹس بہت امپورٹنٹ ابھی جب بوم آتا ہے تو اوورسیز انویسمنٹس آتی ہیں اور اوورسیز انویسمنٹس بیلد ہوتا ہے اوورسیز انویسٹر سے اوورسیز انویسٹر سے اور فورن انویسٹر کو اٹریک نہ کرنا ہماری ایک ایک اکناومک انسٹیبلیٹی کا فیکٹر ہو جاتا ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے ہی ہمارے پاس نیوز چلتی ہے کہ یہ ہو گیا ملک اندر یا فالان چیز ہو گئی یا آپ کی رجیم چینج ہو گئی تو آپ اسی ٹائم دیکھتے ہیں کہ آپ کی سٹاک مارکت گرتی ہے اور جب آپ کی سٹاک مارکت جاتی ہے تو ایک اوورال سینٹیمنٹ بل ہو جاتا ہے پبلک کا کہ ملک تو مشکل میں پڑ گیا ہے اب تو ابھی تو انویسمنٹ کرنی ہی نہیں ہے تو وہ آپ جو فیکٹرز ہوتے ہیں اس کا بٹر فلا افیکت بہت زیادہ ہوتا ہے اور اند اوزر اس کی بچارہ ڈر جاتا ہے جو عام انسان ہے وہ ڈر جاتا ہے اس کی ویسی بائنگ پاور اتنی کام ہے میں آپ کی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں ڈالر کو اسی ایک جگہ پر رکھ رہا ہے ٹھو ٹھیک ہے سٹاک کبھی کریش ٹھیک ہے ہماری کوئی بھی پرائز ہماری اندسٹری سے رلیٹیٹ ہم نے کام روک دیا بلکل ٹھیک ہے اندسٹری روک گئی آپ یہ دیکھیں جتنے ڈیولیپمنٹ کے کام تے ارش روک دیا گئے جب پرائز ایک جگہ پر نہیں رکیں گی ہم کہاں کھڑیں آپ ہمیں بتا دیں بلکل ٹھیک ہے آپ سپر ٹیکس لگاتے ہیں آپ نے سپر ٹیکس لگا کے کیا کیا ہے ٹھیک ہے نا دیکھو پیٹرول پرائز دنیا میں بڑھنا اس کا کام ہونا وہ سب اپنی جگہ پر ہیں لیکن پائیا تو نہ رکو ٹھیک ہے نا دیکھیں حکومت آنا جانا اس سے یہ بتا دیں ہمیں اور آپ کو کیا آرام ہے ہم اپنا پیسہ لگاتے ہیں بزنسمن ٹھیک ہے ہم اپنا خود سسٹم چلاتے ہیں ہم اچھے برے کے خود ذمہ دار ہیں ریاست ہمیں نظر نہیں آتی ٹھیک ٹھیک آپ دیکھیں نا ہمیں پیسے تو نہیں دیتے ہمارے ساتھ بھی نہیں دیتے یعنی ہماری کسی جگہ پر بھی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کسی کے لیے آسانی پیدا نہیں کر سکتے تو پلیز مشکل بھی تو پیدا نہ کریں سر ایک ایک آپ کی بات کو بلکل ایڈمنٹ بھی کر رہی ہوں اور ایڈمائر بھی کر رہی ہوں اور شیئر کرتی ہوں مہنگائی پہ بڑے پیارے گیس تھے تو انہوں نے کہا لیکن مجھے ایک بات ہے کہ ہم لوگ سب جب جیسے انہوں نے کہا سپر ٹیکس تو جب یہ لگایا گیا اور یہ جب کلیکٹ ہوا تو کیا حکومت نے یہ پریزنٹ کیا کہ ان کے اس پیسوں سے یہ مسئلہ حال ہو گیا یا ہم نے ان پیسوں سے یہ کرزہ اتار دیا کیا ہے 1% یہ اتار دیا بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر سپر ٹیکس لگایا گیا تو بیلڈر کمینکیشن نے یا بیلڈر ایسوسیشن نے جب وہ کلیکشن ہوئی تو کیا کوئی ایک کام ہو گیا کوئی بڑا ڈیم بن گیا ان پیسوں سے یہ نہیں پریزنٹ کر پاتے نا کہ کم از کم ان پیسوں سے کچھ تو منشن کریں کہ لوگوں کو اتمنان ہو کہ ہمارا جو پیسہ وہ صحیح جگہ پر ہمارے ریاست پر لگ چکا ہے کیا کہتے ہیں سر؟ عرش مجھے سب سے پہلے تو یہ بتا دیں جس سے انہوں نے بھی بتایا ریل سیکٹر کا جی جی آپ مجھے بتائیں آپ کو بتائیں پاکستان میں کتنے ریل اسٹیٹ ہیں سر میں کاؤنٹ نہیں کر سکتی ملی جی صحیح بات ہے پاکستان میں کاؤنٹ نہیں کر سکتی مجھے بتا سکتی ان ریجسٹرڈ بروکرز ایجنٹ جن کی تعداد ہی پاکستان جن کے اوپر جن کے اپر پر فیاملی سپنٹ مجھے بتائیں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا اور وہ کافی اچھے مطلب ہمارے دیفنس کی سائٹ کے اوپر وہ بھی ایک زیمہ دار ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ کچھ چیزیں ایسی چلی میں سمجھتا ہوں کہ ریل سیکٹر اگر پورے پاکستان میں ریل اسٹیٹ کے حوالے سے اگر اجنسی سے لے اسمیں پچاس لاک بنتیں آپ نے ان کے اوپر کیا کیا ہے کہ شاپ چھوٹی ہو یا بڑی ہو آپ نے اس کے اوپر بھی ٹیکس فکس کر دیا بالکل یعنی آپ نے چھوٹے لیول سے لے بڑے لیول کو آپ ایک چیز بتا دیں ہر سال ایک چیز بڑھتی بھی نظر آتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے اگر ہم کوئی چیز کراہ پر بھی دیتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 11 مہینے کے بعد 12 مہینے میں ہم نے 10% انکریز کرنا ہے یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن میں صبح اٹھوں اور مجھے یہ پتہ چلے کہ میرے دفتر میں اتنے سارے نوٹسز آئے میں ہیں ٹھیک ہے ہو سرپرائز اوہ ٹھیک ہے کسٹمر تک کا ڈیٹا دے دیں اچھی بات ہے سسٹم میں آ رہے ہیں اچھی چیزیں ہماری چیزیں ارغنیز ہو رہی ہیں بہت اچھی بات ہیں ہم تو بالکل ساتھ دینے والے لوگ ہیں فائلرز ہیں ہم تو نون فائلرز نہیں ہیں ہم تو دوسرے ملکوں میں کام کر کے اپنے ملک میں اسی لئے کہ ہم نے وہاں سے دیکھا کہ ایک ویجن آیا کہ ہم اپنے ملک میں اس بہتر انداز میں یہ کام کیوں نہیں کر سکتے کہ باہر کی بلڈنگوں کی تاریفیں کرتے ہیں باہر کی مال کی تاریفیں کرتے ہیں لیکن آپ بنا نہیں پائیں گے یہ دیکھیں ہم نون فائلر والی جو بات کر رہی ہے کہ ہم اوورسیز لینڈ کو فائلر تسلیم نہیں کرتے ایسے یہ سبب ہے ہم تو انہوں کا وڈ تک تسلیم کرنے کو نہیں تیار ہیں ہم اوورسیز کو تو انہوں کا رائٹ ہی نہیں دے رہے ایک نایشہ مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی انہوں نے کہا کہ ہم باہر ملک میں جاتے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں دے کے امپراس ہوتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے ہیں لیکن کوشن مار گئے کہ آپ کو کوئی بھی بنانے نہیں دے گا پہلے تو آپ نے بہت بڑا ماؤنٹ مینشن گرنے کہ میں بائیس منزلہ یا چھبیس منزلہ یا اس سے بھی بڑی پورے برغم پاکستان میں صرف ایک ہی بلڈنگ ہوگی جو میں نے دیکھی ہے جو ریزیڈنشل بولتی ہوں یہ لکیون مول کی بلڈنگ بس وہ ہی ہے ابھی تک اس سے اوپر کچھ بلڈنگ نہیں ہے لیکن ہم ہائی رائز کی بنانے کی بات نہیں ہے ہائی رائز تو ہم بنا لیں گے وہ مسئلہ نہیں ہے اپنے انفرسٹرکچر بھی ایسا ہو آپ اپنی کاری رائز پر پر ا magnetion ان پر پر کس کو جاری کسی باری پر کرvär hope وہ کسی ب 나가 پھڑ رہیز کی بنانے کی باتانے کی amb !" کسی بار ساختoton سے ان لوگ saute اریا پر اے انفرسٹرکچر بھی رناسریں جو با سا پھڑا ہوں اپنے بلڈنگنے پر حضرات سے کھ بچیhartی homo یا ببچی ميہ پر حدر ارکلاں ہر انسان کہتا ہے کہ ہم ہائی ریس پہ نہیں جائیں گے میں آپ کو بتایا ہے کیونکہ ہر انسان کی طرح کی تاہی جائیں گے نہیں فیزیبل نہیں دیکھیں آپ نے نوٹ کیا سوری آپ کی بات انٹرپ کر رہا ہوں گلستانے جہور میں کسی وقت بلڈنگ بس بن گئی نہیں نیسے چھے ساتھ ساتھ منزلہ آپ اوپر سے کبھی دیکھیں کچھ بڑے اس سے درون سے وغیرہ جو بھی ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہی ایک رائٹیریا جہاں پر کافی حد تک بلڈنگ بانی ہیں اس سے زیادہ نہیں تو کیا ہمارے کسی ایسے بن سکتا ہے بہت زیادہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں بن سکتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں فیزیبل نہیں ہے کیوں؟ مجھے 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 آپ ستیل کے پرائز دیکھ لیں آپ سیمنی کے پرائز دیکھ لیں ہماری جتنی الائد انڈسٹری ہے اس میں سو آتے ہیں سو کام آپ مجھے یہ دیکھیں نہیں نہیں ایک ایک چیز مطلب میں آپ کو دروازے ایک دروازے سیمنٹ تائل ہیں سینیٹری ہیں اس لکلی ہیں یہ کلوت ہے یہ شیشہ ہے یہ تیبل ہے آپ نے پورا گھر بنانے کے لیے اس کو سجانے کے لیے ہر چیز دیکھیں اس کے لیے ساری چیزیں درکار ہوتے ہیں اور اچھا سرانگ لیول کا مٹیریل ہونا جا ضروری ہے انڈسٹری کے ساتھ ساتھ اگر وہ پیک کے لوگ ہیں ہائی لوگ ہیں تو میڈل لوگ ہیں تو مزدور جو ہے وہ لوگ میں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں اگر ہماری انڈسٹری روک گئی تو وہ مزدور ہی ہمارا ستاف دیکھو بڑے افسوس کی بات میں آپ کو بتاؤں جو لوگ آپ کے پاس ہمارے پاس بیس سال سے ہیں آپ آج ان کو کس مو سے کہیں گے کہ ہمارا کام نہیں چل رہا لہذا آپ گھر جائیں آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا دل تو گوارا نہیں کرتا بلکل 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 لیکن جو اس طرح کی سیچویشن چل رہی ہے اس میں تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں جو ہیں سر اکرم کوری صاحب ٹائم جو ہو گیا اور آپ کی شورٹ فرم بڑی پیاری آخر میں اور جاتے جاتے سب دونوں سے ایک چھوٹا 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 میسیج دوں گے اور شورٹ فرم میں یہ کہوں گی کہ ایک صرف بلڈر کے ساتھ اس کی اپنی فیملی کنیکٹ نہیں کرتی بلکہ ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں مزدور کنیکٹ کرتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں گھر ان مزدوروں کے ساتھ ایک فیملیز ہوتی ہیں تو یہ صرف مزدوروں کی یا امپلائیمنٹس نہیں یا صرف ان کے ساتھ ایک امپلائی نہیں ہے بلکہ ایک فیملی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ ایک فیملی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ سوری ابھی میں آپ کو کام نہیں دے سکتا میں آئیشہ کی طرف جلتا ہوں جاتے جاتے یہ آپ کا کیمرہ ہے اپنے ویور سے کیا مسیز شیئر کریں گے یہ حکومت سے کیا ہے دیکھیں ابھی جیسے آپ نے یہ بات بولی تھی اور ابھی ہماری جو دسکشن چل رہی تھی ہر تقریباً ساری انڈسٹریز ہیں وہ انٹرکنیکٹڈ ہوتی ہیں کنسٹرکشن کے ساتھ کنسٹرکشن کوئی سول انڈسٹری نہیں ہے آپ لوگسٹیکس لے لیں آپ لوگسٹیکس بھی شامل ہو جاتی ہے آپ اس کے اندر ٹیکسٹائل اٹھا لیں کچھ بھی اٹھا لیں لیکن اگر آپ اس کو انڈسٹرکشن لگا دیں گے انڈسٹرکشن لگا دیں گے انڈسٹرکشن لگا دیں گے چیک انڈ بیلنس نہیں رکھیں گے تو پائیا چلنا مشکل ہے اور اس پائیا چلنے کے مشکل کے ساتھ ہمارا جی دی بھی اور ریوینیو چلنا بھی پر مشکل ہے کیونکہ اسی بات ہے آپ کی ایک چیز تو ہے پچاس ساٹھ لاکھ آپ کے ساتھ پوری community آپ کو اٹھا لڑھا جیسی ملک بیشترکشن لگا پچاس قلق رہا ہے اور یہ ساکتا ہے انڈسٹرکشن سبڑا اگرام جو بارل انڈسٹرکشن اگرام خان کوارٹی سبھ سے اپنے این آزین میں سب سے آپ لوگوں کو ایک ہی پیغام دوں گا کہ جس طرح سے ہر دور میں ہم نے یہ ساری چیزیں فیسز کی ہیں تو اس وقت بھی ہمارا تھوڑا سا مشکل وقت ہے تو انشاءاللہ اللہ سے پور امید رہیں سب بہتری ہو جائے گی اور کوشش کریں کہ اپنے جو کام کو جو ہے مطلب اس میں لگے رہے ہیں ان کو فوکس کرتے رہے ہیں اس میں کہیں بھی دلبرداشتہ ہو کہ مطلب آپ لوگ ایسا نہ بیٹھیں یہ وقت آتے جاتے رہتے ہیں اور ہاتھ پاؤں چلتے رہتے ہیں تو کام جو ہے نہ بنتے رہتے ہیں تو بس میں آپ لوگوں کے لیے بس ایک ہی پیغام یہ دوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھی عب کے ساتھ اور اچھی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے ساتھ جو ہے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں مشکل سے آسانی اللہ ہمارے لیے پیدا کر دے اور انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے سٹیبل تھا سٹیبل ہے اور انشاءاللہ سٹیبل رہے گا انشاءاللہ اور یہ وقت آتے جاتے رہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی سب بہتری ہوگی انشاءاللہ اور بس اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور دوسرا یہ کہ مارننگ شو ارش نے جو مجھے ارجنٹ بیسیس پہ جب مجھے بتایا کہ آپ نے آکے یہ باتیں کرنی ہیں تو آپ یقین کریں کہ مطلب پہلے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیا بولنے آؤں گا کس طرح سے کہوں گا اور کس طرح سے یہ ساری چیزیں ہم جو ہے نا مطلب لائی پروگرام میں مطلب بول سکیں گے لیکن یہ کہ اللہ خیر کرے گا یہ حالات بھی جو انشاءاللہ گزر جائیں گے آپ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور سیشن کریں گے اور ضرور ہی نہیں ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ اور بھی وقت آئے گا اور بہت کچھ اچھا ہوگا تو ہم ایک اور پھر ایک زبردست ایکسکلوزیو یہاں پر دو گھنٹے کا شو کر لیں گے کچھ اور بھی آپ کے اسسوسیشن سے ریلیونٹ لوگوں کو بلوائیں گے انڈسکس وید ہمارے خوبصورت سی ویورس جو ان کو دیکھتے ہیں ناظرین آپ لوگوں نے ابھی کہیں جانا ہم لوگ یہاں لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ بید سبھی کے ساتھ موسیقی